السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریت انگیزی چنل میں خوش آمد دید دوستو آج ایک دعا پھر آپ لوگ سب چند ضروری معلومات شیئر کروں گا سب سے پہلے دوستو شروع کرتے ہیں سعودی عرب میں نئے ٹیکس ان انکم ٹیکس کے مطالب دوستو یہ سوال کیا گیا بلو مرک کی صحابی کے طرف سے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان جو کی ورلڈ اکنامک پورم کے لے گئے ہیں اس سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ لوگ سعودی عرب میں نئے ٹیکس انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں جب پہ دوستو اس کا جواب تھا کہ ہم اس کے مطالب کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہم نے آلڑی ویلیو ایڈ ٹیکس لگایا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں موجود کپنی اور غیر ملک کی سرمایہ کار اس سے ہم انکم ٹیکس لے رہے ہیں ویلیو ایڈ ٹیکس کنٹینیر رہے گا دوستو سعودی مرور نے موٹر سائیکل والوں کو درخواست کیا ہے سپیشنج ہنگا سٹیشن والے جاہز والے یا باقی ڈیلیوری والے کیونکہ سکوٹو با تو آندر گلیوں میں زیادہ تر اپنا کام کرتے ہیں لیکن جو ڈیلیوری والے ہیں وہ میں روٹ پر بھی سپر کرتا ہے تو اس کو دوستو درخواست کیا ہے خلافورجی پر جرمانہ ہوگا کہ ہلمٹ کا خیال لکھینے ہلمٹ ضرور پہنے اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی کے مابین مساپہ رکھے جو روٹ یا مسار موٹر سائیکلوں کے لئے مختص ہے اس کو پالو کرے متعلقہ روٹ کا جو سپیڈ ہے اس کو بھی پالو کرے خلافورجی پر مخالفہ ہوگا سعودی عرب کے معروف پر محامی وکیل افنان انخانیتی نے کہا ہے کہ کام کے دوران اپنے دوسرے ساتھی کا پینگر لگانے یا اس کا حاضری لگانا اس پر تین مہینے جیل ہوگا اور تیس ہزار ریال جرمانہ ہوگا وہ غیر ملکی ہو یا سعودی مواطن ہوگا اس کے بعد دوستو آجاتے ہیں خروب والوں کے طرف جس کا کام اکسپائر ہے سعودی وزارتہ اہلیہ نے دوستو جو نیا عدد دشمال جاری کیا اس میں ستہ ہزار نو سو انہوں میں ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی گزرشتہ ہبتے کے دوران گر اپتار ہوئے جس میں دوستو سب سے زیادہ دس ہزار نو سو پچھتر اکامہ ایکسپائر والے یا حروب والے جو اپنے کبھیل سے باگتیں اوگر اپتار ہوئے چارہزار گیارہ سعودی عرب بارڈا کراس کر کے آئے اوگر اپتار ہوئے اس کے علاوہ تینہزار تیارہ ایسا قانونی غیر ملکی اپتار ہوئے جو اپنے کبھیل اپنے مہنے کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کر رہے تھے جس میں ازارتر ساکہہ سامل منزلی وغیرہ خاص مہنوں والے شامل ہیں وزارہ داہلیہ کے مطابق ٹوٹال ازارتر سات سو باؤن جس میں انچاززار چار سو پینسٹھ آدمی اور پچہزار دو سو ستستی عورتیں ہیں اس میں سے اٹھالیززار تین سو پچیز سپاروں کے ساتھ ان کے اوٹ پاس سپر کے لئے رابطہ کیا گیا جبکہ گدشتہ حبتہ کے دوران گیارہ سو بتیس غیر کانونی غیر ملکی کے لئے اوٹ پاس جاری ہو چکے جو کہ اپنے پلائٹوں کے انتظار میں ہیں اس کے علاوہ وزارہ داہلیہ کے مطابق گدشتہ حبتہ ہی کے دوران دس ہزار چیس سو انچاس ٹوٹال غیر کانون غیر ملکی اپنے ملک ترخیل کر دیا گئے جو کہ دوبارہ سعودی عرب کسی بھی وزہ پر تاہوکم زانی نہیں آسکتے